مشہور زمانہ گاما پہلوان پاکستان میں پہلوانی کی تاریخ کا ایک دیو ملائک کردار ہے انہیں مشرق کا ہرکولیس کہا جائے تو بے جانا ہوگا گھنی لمبی موچیں پانچ فٹ سات انچ قد چھاریس انچ چوڑے سینے اور چونتیس انچ کی کمر کا حامل گاما پہلوان اپنی زندگی کے پچاس برس میں تقریباً چار سو مقابلوں کے دوران ناقابل تسخیر رہے انہوں نے اپنی زندگی کے پچاس برس پچھتی لڑنے کے بعد مایوس ہو کر پہلوانی سے کنارہ کشی اس لئے اختیار کر لی کہ کوئی بھی پہلوان اکھاڑے میں ان کا سامنا کرنے سے کتراتا تھا گاما پہلوان نے زندگی میں سینکڑوں مقابلے کیے لیکن ان کا پولینڈ کے پہلوان زبیشکو سے ہونے والا مقابلہ اس وقت تاریخ میں انمٹ نقوش چھوڑ گیا جس میں صرف تیس سیکنڈ میں گاما نے ہیوی ویٹ ورلڈ چیمپئن کو چت کر کے عمر بھر اکھاڑے میں مقابل شکست رہنے کے اپنے عزاز کا دفاع کیا زبیشکو اور گاما پہلوان کے مابین سن انیس سو اٹھائیس میں ہونے والے آخری مقابلے کے وقت دونوں شازوروں کے عمر پچاس سال کے لگ بھگ دی زبیشکو ہیوی ویٹ ورلڈ چیمپئن بن چکا تھا اور وہ واحد پہلوان تھا جس نے گاما کا سامنا کیا ہوا تھا لیکن شکست نہیں کھائی تھی دوسری جانب گاما پہلوان تقریبا رٹائیڈ ہو چکے تھے کیونکہ کوئی پہلوان ان کا سامنا نہیں کرتا تھا تب گاما پہلوان نے بتایا تھا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زبیشکو کبھی دوبارہ میرے ساتھ مقابلہ کرے گا جب اس نے بیس سال بعد مجھے دوبارہ چیلنج کیا تو مجھے اس کی جورت دیکھ کر خوشی ہوئی اور میں نے بھی تیاری شروع کر دی 29 جنوری سن 1928 کو ہندوستان بھر سے تماشا ہی یہ کشتی دیکھنے کے لیے پٹیالہ پہنچے ان میں کئی خودمختار ہندوستانی ریاستوں کے مہاراجہ بھی چامل تھے گاما نے بتایا کہ جب زبیشکو اور میں اکھاڑے میں پہنچے تو بلکل سنناٹا تھا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہاں ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہم دونوں نے ہاتھ میں لائیا پھر اس نے اپنا چوگا اتار کر اپنے منیجر کو دیا اور وہ میری جانب بڑھا سن 1910 کی طرح اس بار بھی اکھاڑے میں قدم رکھنے کے چند لمحوں بعد ہی زبکشو زمین پر تھا لیکن اس بار یہ اس کی شکست دی زبکشو اس کے بعد پہلوانی سے ریٹائر ہو گئے گاما پہلوان نے مقابلے کے بعد ایک انٹرویو میں بتایا کہ میں نے سیکنڈوں میں ہی اس زمین پر گرا دیا اور تین منٹ تک اس کی چھاتی پر بیٹھا رہا اس کے بعد مجھے اٹھنے کا کہا گیا میں نے زبکشو سے دوارہ ہاتھ ملایا اور مہاراجہ کو سلام کرنے گیا مہاراجہ بہت خوش تھا اس مارکے میں واحد شخص جو نا خوش تھا وہ انگریز کنسٹرکٹر تھا جس نے پٹیالے میں سن 1928 کی اس تاریخی کشتی کے لیے خصوصی طور پر اکھاڑا تیار کیا تھا اس نے گاما پہلوان سے شکوا کیا کہ تم نے سیکنڈز میں ہی اسے زیر کر لیا اور میری چھے مہینوں کی محنت پر پانی پھیر دیا گاما نے جواب دیا کہ اگر پلک جھبکتے ہی اسے زیر نہ کرتا تو اس میں کیا کارگری رہ جاتی یہی تو میری کارگری تھی کہ اسے پتا بھی نہیں چلا سن 1928 میں گاما پہلوان اور ورلڈ چیمپین زبکشو کے معوین ہونے والے آخری مقابلے سے قبل بھی دونوں پہلوانوں کے معوین ایک مقابلہ ہوا جس میں دونوں ہی ناقابلے شکست رہے سن 1910 میں گاما پہلوان نے یورپ کا دورہ کیا لیکن اٹلی اور فرانس میں کوئی پہلوان ان کے مقابلے میں نہ آیا پھر وہ لندن پہنچے جہاں دنیا بھر کے پہلوان جمع تھے جن میں ترکی کے رستم محمود مارکی پہلوان رولینڈ اطالوی رستم جان لیم انگلینڈ کے باک سمیت اور پولش پہلوان زبسکو شامل تھے دنیا کے مانے ہوئے پہلوانوں کے درمیان کھڑا ہو کر گاما پہلوان نے اعلان کیا کہ جو پہلوان ان سے پانچ منٹ تک کشتی لڑے گا وہ انہیں پانچ پاؤنڈ انعام دیں گے چنانچہ گلاسکو لیورپول اور منچسٹر وغیرہ میں چاریس کشتیاں ہوئیں لیکن کوئی بھی انہیں پچھار نہ سکا بعد میں امریکی رستم رولینڈ نے کشتی لڑی اور گاما نے اسے بھی چند منٹوں میں گرا دیا اس کے بعد پولش پہلوان زبسکو نے گاما پہلوان سے نبوردازمہ ہونے کا فیصلہ کیا اس تاریخی کشتی کا ذکر زبسکو نے سن 1937 میں شائع ہونے والی اپنی آپ بھی تھی یاد رہے کہ سن 1910 میں پہلی بار زبسکو کو ہرا کر گاما پہلوان نے رستم زمان کا کتاب حاصل کیا تھا انہیں ایک تلائی پیٹی اور گرز بھی عطا کیا گیا بعد ازہ انہوں نے رحیم بکش سلطانی والا کو لکھنو میں ہونے والی کشتی میں زیر کر کے رستم ہند کا اعزاز حاصل کیا تھا سن 1937 تک گاما پہلوان ناقابلش کس رہے اور برسگیر کے تمام نامی گرامی پہلوانوں کو چت کر چکے تھے سن 1928 میں بلاخر ان کا سامنا ایک بار پھر زبسکو کے ساتھ ہوا اور اس بار پٹیالہ میں میدان سجا لیکن مقابلہ اس وقت تیس سیکنڈ میں تمام ہو گئے جب گاما بجلی کسی تیزی سے چھپتے اور زبسکو کو پچھاڑ کر ان کی چھاتی پر بیٹھ کے اور عوام کوئی سمجھنے میں کچھ وقت لگا کہ مقابلہ ختم ہو چکا ہے زبسکو نے اس مقابلے کے بعد گاما پہلوان کو شیئر کا کتاب دیا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا